ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب سواغت ہے آپ کا منوچ چوہان ویلوگ میں تو دوستو کرتے ہیں اپنے ویلوگ کے سٹارڈنگ اور دوستو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈینٹس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں دوستو کیونکہ ایک تاکی ہے جاڑ میں درد داتوں میں درد ہے ایک تاکی اور دوستو ویسے تو ہم نے دوائی گولی کرائی تھی لیکن اس سے ارام نہیں آیا جا رہے ہیں دوستو ہم ڈینٹس ڈاکٹر کے پاس ایک تاکی دات دکھانے تو بھئی آگئے ہیں ڈاکٹر کی دکان پہ ڈینٹس کی دکان پہ بیٹھ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بھی ہے نہیں چیسی کام سے گئے ہیں اب یہ ڈاکٹر صاحب تھے ہیں کوئی لڑکا تھا جو کام کرتا ہوا وہ کہہ رہا ہے ابھی 10 سنوڑ میں آ رہے ہیں تو بھائی بیٹھ کر رہے ہیں ابھی کوئی پیشنٹ تو یہاں ہے نہیں پورا کھالی بڑھا ہے دیکھاتا ہم آپ کو میں یہ بیٹھئی ایک تاکی اکیلی ایک تاکی بیٹھئی ہے بس ابھی کوئی پیشنٹ نہیں ہے ہے نا یہ دیکھو بھائی پورا کھالی ہے اور اندر بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھتے ہیں مطلب یہ تو ہے نہیں اور یہ بیٹھے ہیں ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا پھر جو ہے ایک تاکی ہے دات میں درد آنے ہی پڑ گیا ڈاکٹر لیا میں سوچتا ہے ایسی آرام ہو جائے گا تو بھائی بہت جو آپ نے سوچا کہ بھائی کولگٹ لانکے دیتی ایک تاکو میں نے ٹوٹ پیسٹ لانکے دیتی درد کی جو درد نہیں ہوتا جس سے پہلے تو آرام آ گیا تھا لیکن بھائیہ اب آرام نہیں آیا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ایک تاکا تو ہمیں جو آنا پڑ گیا ڈاکٹر کے پاس ڈینٹس ڈاکٹر کے پاس ڈینٹس ڈاکٹر جو ہے وہ ایک تاکا دات دیکھیں گے پھر دیکھتے کیا بتاتے ہیں ہمیں دعائی دیتے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں تو دوستو ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے تھا کہ دات کے داتوں میں کیڑا بغیرہ ہے یا نہیں ہے کیا پرولم ہے داتوں میں اور دوستو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دات برکل ٹھیک ٹاک ہے کوئی کیڑا بغیرہ نہیں ہے داتوں میں یہ موسم کے کارن جو ہے درد ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے دو دن کی دوائے دیے دوستو اور چھنڈا کھانے کے لیے منع کیا ہے دوستو تو ملتے آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں رام رام دوستو